نمسکار میں ہوں احفاظ رشید بلاس نیوز کے تیسٹ سگنل میں آپ کا سواگت ہے دو دن پہلے ہم نے آپ کا ایک اپیسوڈ دکھایا تھا چھولی ووٹ کی ایک گندگی اس وشائے پر بہت سارے لوگوں کے بیچار آئے پرتکنیاں آئی سجھاو آئے اس پر ہم کام کری رہے ہیں اس بیچ خبر یہ ملی کہ شہر کے ایک ورشت پترکار اور بیانگکار گریش پنکج نے بھی اسی معاملے میں کافی کچھ کام کیا ہے وہ کام کیا تھا کیسا تھا انہوں نے ایک اپنیاز بھی لکھا ہے جس کا نام ہے پولی ووٹ کی افسرہ تو آئیے سیدھے چلتے ہیں گریش جی کے پاس لاز نیوز نے جب فیس بک پر یہ اپ ڈیٹ کیا کہ ہم چھولی ووٹ کا سچ لے کر سامنے آ رہے ہیں اس بیچ شہر کے ورشت بیانگکار گریش پنکج جی کا ایک کمنٹ آیا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے دوہزار آٹھ میں ایک اپنیاز لکھا تھا بولی ووٹ کی افسرہ یہ کہیں نہ کہیں سے یہ کہانی اس سے میچ کھاتی ہے تو آئیے ہم پہنچ گئے ہیں گریش پنکج جی کے پاس گریش جی سے جانتے ہیں کہ انہوں نے جو ایک آبھاسی پرکلپنا کی تھی اس کا جب آبھاس ایک پرتکش روپ میں سامنے آ گیا تو انہوں نے کتنی خوشی ہو رہی ہے اور کیا یہ سب انہوں نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا یہ بڑا چھمتکار جیسا لگ رہا ہے کہ میں اتنا بڑا لیخک تو نہیں ہوں لیکن لیخک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھائی سو درشتہ ہوتا ہے آنے والے سمیں کو وہ سمیں سے پہلے پکڑ لیتا ہے اور جس سمیں چھالی بوڈ بنا اور اس کے ساتھ کئی راجیوں میں بھی جو بولی بولی بوڈ کی ترشپے فیلمیں بننے لگی نینے جو راجے بنے تو مجھے لگا کہ یہ جو درشتہ میں نے دیکھا اور جو جس طرح کے چھرٹروں کو میں نے اپنے سامنے دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ ویمرس کی مان کرتے ہیں اور ان کو لے کر ایک پوری فیلم بن سکتی ہے تو فیلم بنانے کی تو اس چطی نہیں تھی مجھے لگا کہ ایک پنیاز لکھا جا سکتا ہے میں نے ایک کالپنک شہر بنایا پالپور پالپور کو میں نے کہہ دیا پولی وڈ تو بہلوں سوچے پولی وڈ کیا ہے تو میں نے کہا کہ ایک شہر ہے کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے رائیپور ہو سکتا ہے پٹنا ہو سکتا ہے ہوا تو بولی وڈ کی طرف پہ وہاں جو کچھ بھی گھٹی سو سکتا تھا دہہک شوشن ہوتا ہے نرماتہ جب فلم بناتے ہیں تو دہہک شوشن کرتے ہیں کاسٹنگ کاؤچ جیسی چیز بولی وڈ میں آتی ہے لیکن اس سمیں جو نئی پیڑی کی بہت ساری رڑکیاں جو مہت آتی مہتوک آنچھا کے کارن وہ کاسٹنگ کاؤچ کے پہلے خود تیار ہو جاتی ہیں کہ آپ اس کی بھی جرود نہیں ہے آپ ہمارا شوشن کیجئے بس ہمیں یہ جو پہلا پردہ اس میں ہمارا ایک چہرہ دکھ جائے تو وہ پورا اپنیاز ایک ایسے مدھیورگی لڑکی کے کہانی ہے جو پولی وڈ میں آ کر کے افسرہ بننا چاہتی ہے وہ گاؤں کی صدیہ سادی پاروتی جب شہر آتی ہے تو اس کو اپنا نام بھی پاروتی پرانا لگتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میرا نام بدلنا چاہیے بڑا پاروتی اور سابتری جیسا نام ہے تو وہ پاروتی کو پیری کر دیتی ہے جیسے میری ہوتا ہے غیری ہے اسی طرح سے پاروتی کو پیری اس نے اپنے کو کہہ دیا اس کو لگا کہ اب میں آدھنک ہو گئی تو جو آدھنکتہ کا بہت لڑکیوں میں آ جاتا ہے تب وہ ساری ورجنائیں ٹوڑ جاتی ہیں تو یہ پورا اپنیاز آپ نے جو پوری اپنیاز لیکھی ہے وہ تو بہت لمبی چوڑے ہوگی میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے جو چھد میں جو چھرٹ رہتے ہیں ان کے خلاف سماس کو یا کانون کو کس طرح کے قدم اٹھانے چاہیے کانون کو تو نسندے قدم جانا چاہیے حالانکہ بند کمرے میں دو ویس کو لوگ آپس میں کیا کر رہے ہیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ تو ان کے اپنے بیویق پر نیر بھڑا ہے لیکن کسی کا شوشن کر کر کے اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑا اپراد ہے اور یہ جو ادھر کی نئی کلا پیڑی کی لڑکیاں آ رہی ہیں یا لڑکیاں آ رہے ہیں سب کا اترہ بھاونات مک شوشن ہوتا ہے اور ان کا پوری طرح سے آپ دوہن کرتے ہیں اس کو پارشمی بھی نہیں ملتا اور ہر طرح بہت ساری باتیں میں لگا تار یہ چھالی وڑ بننے کے بعد دیکھ رہا ہوں محسوس کر رہا ہوں تو پیڑا ہوتی ہے کہ یہاں کے لوگوں نے خود آتنے سنپڑ کر دیا ہے اور اس طرح سے پھر جب ایسا ہوتا ہے تو ایسی استطی بنتی ہے پھل بلا کر اس معاملے میں جو جیسے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا جو ایک چریتر تھا جو ایک کلبنات کا سروت تھا وہ آج سامنے کھڑا ہے تو وہ چریتر کس طرح کی مانگ کر رہا ہے اس کو کس طرح کی مطلب قانونی صلاحہ دی جانی چاہیے یا کس طرح اس کو مدد دی جانی چاہیے اگر پیڑیتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ غلط ہوا ہے تو اس کو نسندہ قانون کا سہارا لینا چاہیے اور جو وعدہ خلافی جو ہوئی ہے اس میں یا جو بھی پورے درشتے پورے سے میں اس طرح سے واقف نہیں ہوں کہ اس میں لڑکی کی کیسی سہمتی تھی یا کیا تھا عمومن یہ ہوتا ہے کہ شوشن کیا جاتا ہے بھان اتما سوشن جس کو ایموشنل اتی اچار جس کو کہتے ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا اور جھانسہ دیا تو وہ بھی معاملہ چار سو بیسی کا بنتا ہے اور اس پر کڑی کاروائی ہونے چاہیے اور یہ پروٹی رکھنی چاہیے کہ آپ نے لڑکی کی دے کو شوشن کا سامان سمجھ لیا اور کچھ جہاں سے دے کر کہ آپ نے اس کا شوشن کر لیا تو یہ بہت بڑا اپراد ہے اور اس پر تو گمبرتہ سے کاروائی ہونی چاہیے جیسے کہ سامنے بحث ہوتی تو اس میں ایک بات سامنے آتی کہ دو ویسک لوگ اگر ایک روم میں کچھ بھی کر رہے ہیں تو ان کے آپ سے رجالنمدی ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایک ویسکتی لگا تار اسی لڑکوں سے لگا تار سمپر کرتا رہا ہے اور ہم جیسے لوگ خاموس بیٹھے رہے ہیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ آپ کسی کو بھی کسی کو بھی رجال مندی کے ساتھ آپ اپنے کر سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر ایک تینڈنسی وکسٹ ہو گئی ہے کہ ہم نرماتا ہیں یا ہم فلم بنانے والے ہیں یا پھر ہم سیریل بنانے والے ہیں ہیں ہم کچھ بھی بنانے والے ہیں تو نئی عمر کی فصل کو ہم پروہ کر 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 لیں گے اور اپنا اولو سیدھا کر لیں گے پالی وڈ کی افسرہ کا جو کریکٹر ہے رنجیت اور بہت سارے کریکٹر ہیں وہ اسی طرح سے چاند ماری کرتے ہیں اسی طرح سے جہاں سا دیکھ کر کے لڑکیوں کا اپنے بس میں کرتے ہیں اور بڑی بڑی ہوتلوں میں لے جا کر کے ان کے ساتھ اپنی رات کالی کرتے ہیں اور پوری سبھتہ اور سنسکرتی کو نس کرنے کا کوشش کرتے ہیں یہ جو مادیم ہے یہ فلم مادیم میں بہت بڑا مادیم ہیں اس کے مادیم سے یہ سماعج میں نوجہاگران کر سکتے ہیں بہت اچھے اچھے کام کر سکتے ہیں لیکن جب غلط لوگ ہو جائیں گے اس پیشے میں جن سے جن کا قلعہ سے کوئی سروکار نہیں ہے سنسکرتی سے کوئی سروکار نہیں ہے سہت سے کوئی سروکار نہیں ہے ان کو لگتا ہے کہ اس مادیم سے ہم پیسے کی آر میں کسی کا بھی شوشن کر سکتے ہیں تو ایسے لوگ زیادہ پنپنے لگتے ہیں تو ان کو پر انکش ضروری ہے اور ان پر کاروائی ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ چھالی وڑ میں بھی سوچیتا کی بات نیتک ملیوں کے بات بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ابھی مانا جا رہا ہے جو پیسے والے لوگ ہیں جو امیر لوگ ہیں جو راجی بننے کے بعد اچانک امیر ہو گئے یا زمین کی کام کی انہوں نے یا کچھ بھی انڈ بند طریقے سے پیسہ کمائے ہو لوگوں نے ان کے پاس آیاشی کی سادن اپلکد ہیں بینکوک جا سکتے ہیں پٹایا جا سکتے ہیں ناکپور جا سکتے ہیں بمبی جا سکتے ہیں اس کے بعد اسی شہر میں رہے کر اس طرح کی گتیوی دھیا کرنا کیا آپ کو لگتا نہیں کہ ہم جیسے پترکاروں کے لیے ایک چنتنشیل وشا ہے ایک چنتہ کا وشا ہے کہ وہ اس شہر میں رہے کر کس طرح کی دادہ گری کر رہے ہیں صحیح بات یہ دھیان میں رکھنے کے جورت ہے کہ اب تو ہم لوگ نے پرنٹ میڈیا کا بھی دور دیکھا ہے الیکٹرونک میڈیا کا بھی دور دیکھا ہے تب الیکٹرونک جنرزم جو ہو رہا ہے تو وہ تو ویزول کے ساتھ فیکٹس اور فگر کے ساتھ وہ سب چیزیں آتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہماری پترکارتہ کو بھی اب اس دشاں میں سوچنا چاہیے اور جو چھالی وڈ میں بہت اندر ہی اندر ایک سڑان سے وکسٹ ہوتی جاری ہے اسے دور کرنے کی کوشش ہونی چاہیے اور اس طرح کا جو قدم بلاس نیوز کے مادیم سے آیا ہے تو مجھے لگتا ہے پترکارتہ کا بھی ہم نے اپنے دھرم کا نروہ کیا ہے اور اسی طرح سے ابھیان جاری رہے گا تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سمیہ میں یہ ساری گندگی ساپ ہو جائے گی اس لیے مجھے لگتا ہے بلاس نیوز کو جو میں خاص کر اے فاجر رسید ان کو بہت بدای دینا چاہوں گا کہ تم شروع سے ہی اس طرح سے سنگتیوں کے لئے کام کرتے رہے اور جہاں پر بھی جو چھپائی جاتی ہے اس کو سامنے لا کر کے ایک طرح سے پترکارتہ کا بھی کام کر رہے تو میں بہت بہت کامنا دیتا ہوں کہ اس کے مادیم سے بہت سارے چہرے بے نکاب ہوئے اور ابھی بھی بہت سارے چہرے پردے کے پیچھے ہیں ان کو لانے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے تو ٹیسٹ اگنل میں آپ نے آج دیکھا گریش پنکجی سے خاص ملاقات ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کی پرتک رہے ہیں اور سجھاؤ لگاتار ہمیں مل رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں ان پر عمل کرنے کی ان پر کام کرنے کی اس طرح اپنا پیار اور دولار بنائے رکھیں اور دیکھتے رہیے www.blastnews.in نمازکار